مہنگائی نے خوشاب عوام کے ہوش اڑا دیئے شہنیوں کا کہنا تھا کہ اشائق و رنوش کی قیمتیں قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں مزید ہمارے رپورٹر سلکر نیند حیدر سے جانیں گے جی بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے ہیڈکارٹر جہراباد میں اگر بات کی جائے مہنگائی کے حوالے سے تو غریب جو ہے وہ پہلے سے بھی پس رہا ہے گھی جو ہے وہ سستہ کیا گیا تھا چینی سست کی گئی تھی لیکن یوٹیلٹی سٹوپے وہ بھی اثر نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کریں گے اس حوال سے انہوں نے کیا کرنا ہے جی بتائیے گا کیا مسائل ہیں آپ جاتے ہیں یوٹیلٹی سٹوپے پہ کچھ چیز ملتی ہے جی کچھ بھی نہیں مل رہا جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں جی آٹا کا لائے گا پرسو آئے گا لیکن وہاں پہ کچھ چیز ملتی نہیں ہے آٹا کا کہے تو وہ کہتے ہیں چینی پڑی ہے وہ لے جہاں چینی لیتے ہیں تو کہتے ہیں ساتھی پتی لیں سابن لیں وغیرہ غریب آدمی کا گزارہ بہت مشکل ہو چکا ہے بزار میں جاتے ہیں وہاں پہ چینی بھی اولیبل ہے آٹا بھی اولیبل ہے لیکن مہنگا اتنا کوئی عوام کی سہولت اور محصر انتظامات نہیں کی جارہا آپ کیا گئیں گے سوالے سے بھئی یہی کہیں گے مہنگیائی بہت زیادہ ہے تھوڑا سا کام ہونا چاہیے کچھ نہیں اتنی دیاری نہیں لگتی ہماری جتنے میں گئی ہو گئی ہے گھی بھی ہیں وہ دستیاب نہیں ہے چینی بھی دستیاب نہیں ہے یہ بزاروں میں ہر چیز محصر ہے لیکن وہ مہنگو دا مجھے زیکنہ نیدر بہت شکریہ